ہی دوستو اگر میں بات کروں پوسٹ آفیس کے سسٹیمیٹک انویسمنٹ پلان کے بارے میں تو ویسے تو کئی ساری سکمز یہاں پہ ابلیبل ہیں لیکن آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسے انویسمنٹ پلان کے بارے میں جہاں پہ آپ کو ایٹ پرسنٹ سے اوپر کا ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو ملے یعنی کی ریٹ آف انٹریس ساتھ میں گیرنٹیڈ ریٹرن اور رسک زیرو پرسنٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو بنے رہی آج میرے ساتھ اس ویڈیو کے اندر کیونکہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں پوسٹ آفیس کے پبلک پرویڈنٹ فنڈ کے بارے میں تو دوستو سرور سے لے کر کے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا ادر تو ادروائز تو آپ کام کی جانکاری مس کر سکتے ہیں نمشکار دوستو میرا نام ہے دینیش اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہی کا اپنا یوٹیوب چینل مسٹر کشب دوستو اگر میں بات کروں پوسٹ آفیس کے پبلک پرویڈنٹ فنڈ کے بارے میں تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر میں بات کروں ریٹ آف انٹریس کے بارے میں تو یہاں پہ ایک پوائنٹ فائب پرسنٹ کا ریٹ آف انٹریس جو کی اینوالی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی کمپاؤنڈین ریٹ آف انٹریس دوستو اگر میں بات کروں اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے جو کتنے پیسے آپ کو دینے ہوں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہنڈرڈ روپیز کے ملٹیپل میں کتنا بھی آپ اماؤنٹ جمع کرا سکتے ہیں مینیمم پانچ سو روپے اور میکسیمم ڈیڑھ لاک روپے ایک فائننشل ایر کے اندر آپ جمع کرا سکتے ہیں جو نئے رول کے اکورنگلی اگر میں بات کروں تو ایک سال کے اندر بارہ ٹرانجیکشن کرنا کمپلسری ہو گیا ایک طریقے سے اگر آپ اس کو بارہ ٹرانجیکشن کی جگہ پہ ایک ہی ٹرانجیکشن میں اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوست اگر میں بات کروں یہاں پہ کون کون انڈیویجولز اکاؤنٹ کو کھول سکتے ہیں دوست اگر آپ مائنر کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو بھی اس اکاؤنٹ کو کھول سکتے ہیں اور اگر میجر کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو بھی اس اکاؤنٹ کو کھول سکتے ہیں اسی کے علاوہ دوست اگر میں بات کروں کی جو رائے گی وہ پانچ سو روپے کی رائے گی اور ڈیوریشن کی اگر میں بات کرو تو پندرہ سال منیمم جسے ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں پانچ پانچ سال کے ملٹیپل میں کتنے بھی ٹائم تک اس کے علاوہ دوستو مچوریٹی کی اگر میں بات کرو تو مچوریٹی جو بھی ملے گی آپ کو پندرہ سال کے بعد جو ملے گی وہ ٹیکس فری مچوریٹی ملے گی انٹریسٹ ریٹ جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ کا ہر تین مہینے کے اندر چینج ہوتا رہتا ہے ویڈرول کی بات کرو سیون منت سیون یئر کے بعد میں آپ اس کو ویڈرول بھی کر سکتے ہیں لون فیسلیٹی تین سال کے بعد لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوست اگر میں بات کرو دستاویج یعنی کی ڈوکومنٹس کون کون سے چاہیے آپ کو اس اکاونٹ کو کھولنے کے لیے تو رائے گا ایک آئیڈی پروف ایک ریجیڈنس پروف اور دو رائیں گے پاسپورٹ سائز فور ٹو ساتھ میں اکاونٹ اوپننگ فورم اگر آپ کے پاس ہے تو کونگراثیلیشن آپ سبھی لوگ ایلیجیبل ہیں اس اکاونٹ کو کھولنے کے لیے پبلک پروفیڈنٹ فنڈ جو بھی ہے پوسٹ آفیس آف انڈیا کی طرف سے لے کر کے چلتا ہوں آپ کو کیلکولیٹر کے اوپر جہاں پہ میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاؤں گا کہ کتنے روپے پہ کتنا بینیفٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ایکچولی لیٹ سپوز آپ نے پانچ ہزار روپے مہینے کا سسٹیمیٹک انویسمنٹ پلان پبلک پروفیڈنٹ فنڈ کے اندر انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ریٹ آف انٹریسٹ میں مانن کے چلو ایٹ پانٹ تری پرسنٹ کے حساب سے ابھی ریٹ آف انٹریسٹ مل رہا آپ کو آپ نے ڈیوریشن سیلیٹ کر لی پندرہ سال اور میکسیمم جو پیسہ آپ کو ملے گا جو سب سے پہلے پیسہ آپ نے دیا وہ دیا نو لاکھ روپے ٹوٹل انویسمنٹ نو لاکھ روپے اسی کے اوپر جو آپ کی ٹوٹل میچوریٹی ہو جاتی ہے وہ سیونٹین لیک فورٹی ٹو تاؤزن سکھ انڈرڈ اینڈ فورٹی سکھ روپیز ہو جاتی ہے گراف کے تھوڑ اگر میں دکھاؤں تو میں آپ کو ٹوٹل بتا دیتا ہوں فیپٹی ون پوائنٹ سکس فائی پرسنٹ آپ نے پے کیا ہے اور یہاں پہ فورٹی ایٹ پوائنٹ سکھ پائی پرسنٹ اسی طریقے سے دوستو اس کو ایکسٹین کر کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا ٹین ایئر کے لیے لیٹ سپوز میں اس کو ایکسٹین کر دیتا ہوں دس سالوں کے لیے ٹوٹل پیسہ میرا جو پے کیا ہے میں نے وہ کیا ہے میں نے ٹوٹل پیسہ 23,42,686 روپے اور اسی طریقے سے گراف کے تھوڑ میں آپ کو سمجھاؤں تو ٹوٹل بینیفٹ مجھے ہو جو ٹوٹل بینیفٹ ہے مجھے وہاں پہ ہوتا ہے دوستو اگر میں بات کروں پوری مچورٹی کیلکولیٹر کی ہوئی تو یہاں پہ ٹوٹل پیسہ جو میں نے پے کیا ہے وہ پے کیا ہے تقریبا 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 23,42,000 روپے اور اس کے اوپر جو میرے کو ٹوٹل مچورٹی ملتی ہے وہ ملتی ہے تقریبا تقریبا 47,88,381 روپیس کی گراف کے اگر میں بات کروں تو گراف میں کافی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی آپ کو 48,91% یعنی کی مجھے ٹوٹل پیسہ میں نے پے کیا ہے اس کے اوپر جو میرے کو rate of interest مل رہا ہے وہ مل رہا ہے 51,09% کا تو اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا گراف کس طریقے سے آپ نے ڈیزائن ہے اور گراف کے طریقے سے میں نے جو آپ کو سمجھا ہے وہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھا آگیا ہوگا اور اگر آپ کا بھی کوئی بھی سوال ہے سجاب رہ گیا تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ کر سکتے ہیں 24 گھنٹے کے انڈر میں آپ کی کمنٹ کے ریپلائی انڈر سے کر دوں گا دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ضرور صاحب اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بولے گا کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کے انٹرسٹنگ امیزنگ ویڈیوز لے کر کے آتا رہتا ہوں دوستو میں ملتا ہوں آپ سے ایسے کیسے ویڈیو میں تب تلک کے لئے گوڈ بائی ٹیک کیئر